موسیقی اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے پیارے دوستو آج کی اس بزب میں آپ کی سماتوں کے نظر شیرِ خدا مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کے کچھ منتخب فرمان آپ کی سماتوں کے نظر کریں گے ملحظہ فرمائیے گا مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تم غلاب کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈرے امام علی علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں شیرِ خدا حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے کہاں ٹوٹ جائے امام علیہ السلام نے فرمایا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں مہتاجی اور غربت چھے چیزوں سے آتی ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے کھرے ہو کر پانی پینے سے موں سے چراغ بجھانے سے آستین یادامن سے موں صاف کرنے سے دانتوں سے ناخون توڑنے سے فجر کی نماز کے بعد فوراں سونے سے امام علیہ السلام نے فرمایا رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت امام علیہ السلام نے فرمایا معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی آنا سے بھر کر ہے امام علیہ السلام نے فرمایا لوگ تمہاری اکل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں لہٰذا تم اپنی اکل کا وزن اپنے علم سے بھراؤ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان کی اکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے تمہاری منتظر رہے امام علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا امام علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کم ہی نظر آنے لگے تمہارے رزق میں برکت نہ ہو تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تمہارے لئے دعا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارہ ہوتے ہیں ایک شخص امام علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میں سب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہوں میرا کوئی دوست نہیں بنتا مجھے کوئی اپنا دوست نہیں سمجھتا میں کیا کروں امام علیہ السلام نے فرمایا لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بری بات نہیں بات تو یہ ہے کہ ایسا دوست بناو جو تب تمہارا ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں دنیا کا کامیاب اور نیک بخت انسان بننا چاہتا ہوں کیا کنوں ایسا کہ میں کامیاب ہو جاؤں امام علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہیں کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے نیک بخت ہو جاؤ گے مولا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا دوسرے مالدار ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے حاجت روائی نہیں کرتے مولا علیہ السلام نے فرمایا زندگی میں قسم قدم اور کلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل جیر بھی دیتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گھر تشریف لائے میں اور فاطمہ صلی اللہ علیہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے میں دال مسور صاف کا راہ تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بات غور سے سنو میں حکم خدا کی علاوہ کچھ نہیں کہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مرد اپنے بیوی کے گھرے لکاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز شامل ہے امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں ایک شخص امام علیہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا علیہ اگر کسی کو دل سے بھی چاہا جائے سچی نیت سے اس کی چاہت کی جائے اور بدلے میں وہ ہماری قدر نہ کرے ہماری محبت کی قدر نہ کرے تو قصور کس کا ہے امام علیہ علیہ السلام نے فرمایا کسی کو تم دل سے چاہتے ہو سچی نیت سے اسے پانا چاہتے ہو اور پھر بھی وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں ہے تمہاری نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھوں سے نہ نکلے اپنی آنکھوں سے نہ نکلے اگر آپ کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ وضائی بھی ضرور کر دیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسے ہی خوبصورت سے ویڈیوز روزانہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس ہم ملنے کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ